ندیم صاحب کتنا مشکل ہے گہلے تو مجھے ہی بتائیں کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی ایمکیم اور دیگر جماعتیں جو کہ ہمیشہ سے اپنے امیدبار اس حلقے سے کھڑا کر کر ان کو ووٹ ملے پھر وہ اصطدار میں گئے اور انہوں نے اس حلقے میں کام نہیں کیا مشکل ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ان پارٹیوں کے ساتھ کے گارے سے باتیں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی ہیں دلکل آپ نے درست کہا کے بہت ساری جماعتیں ہیں پرانی جماعتیں ہیں اور وہ پہلے سے اس حلقے میں موجود ہیں کام کر رہی ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہاں پہ پہلے بھی علاقے کے اندر جو ہماری تنظیمی کام ہیں مختلف پروجیکٹ ہیں یہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں کی ہیں یہاں پہ لوگ ہمیں جانتے ہیں ہمارے شہروں کو جانتے ہیں ہمارے لوگوں کو جانتے ہیں ہمارے کام کو جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ کا جو الیکشن ہوگا وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سرپرائز دے گی انشاءالتہ مگر ایک اور بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ لوگ یہاں سے منتقب ہوئے اور انہوں نے پلٹ کے یہاں نہیں دیکھا یہاں پہ ایک اور علمیہ ہے کہ عبادی لاکھوں میں ہے اور شاید میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کا سب سے کم ووٹر یہاں پر ہے صرف چہون ہزار کچھ ووٹ یہاں پر ہیں اور پچھلی مرتبہ بھی جو ایم پی اے صاحب یہاں سے منتقب ہوئے وہ چھہ ہزار چھتیس ووٹ لے کے ایم پی اے بنے اور وہ اپوزیشن لیڈر اپنی پارٹی کے بن کے انہوں نے پورا سن کے اندر تو وہ دندن آتے پھرتے رہے پلٹ کے انہوں نے اپنا علاقہ نہیں دیکھا علاقے کے اندر جو مسائح ہیں آپ کا پورا پرگرام اس کے اوپر آج کور ہوا ہے کہ یہاں پہ نہ صحت کی سہولت ہے نہ یہاں پہ تعلیم کے کوئی اچھے مراقب ہے یہاں سڑکنان کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ آپ کسی بھی طرح کی بات کریں میں تھوڑے دیر پہلے ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کی آنکھ سے پٹی بان کے یہاں اتار دیا جائے اور اس کو کہا جائے یہ کراچی ہے تو کبھی بھی نہیں مانے گا